تو بدل گیا جو کیوں نہ کہاں کہاں جائے یہ دل پہ زباہ تو آپ نے یہ کیوں کہہ لبایا کہ سکینہ مل گئی ہے اممہ تو اسے گھر لے آئیں گی اممہ اسے یہاں نہیں لے کر آئیں گے یہ فیزیو تھرپیسٹ ہیں اممہ کو کھانے اور دوا کے علاوہ یہ فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے نہیں بیوکوف تو تم وہ نہیں سکتی بیوکوف تو میں تھی جو اپنے ہیرے جیسے بیٹے کو تمہیں سوپ دیا بدل گیا جو کیوں نہ کہاں کہاں جائے یہ دل پہ زباہ بدل گیا جو کیوں نہ کہاں کہاں جائے یہ دل پہ زباہ یہ دیکھ آلیا نے بھی کوئی کچھی گولیا نہیں کہہ لی یہ تو موبائل ہے موبائل نہیں ہے بینک ہے بینک پیسے نکالنے والا بینک جس میں پیسے جمانے ہی کروانے پڑتے اممہ میں پھر کہہ رہی ہوں یہ پیسے اور اس عورت کے چکر سے نکال آؤ یہ اپنی سگی اولاد تک کی نہیں ہے تم نے دیکھا نہیں کس طرح سے ساہر بھائی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کیا ہے اس نے تاکہ ساہر بھائی کہیں بھی آنے جانے سے مہتاج ہو جائے ٹائر کسی کے بھی لیے پنچر کروائے ہوں لیکن آج ساہر کی جو مہتاجی ہے نو صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے ہے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں اس کے چکر میں مت پڑو یہ ہمیں کسی بھی فضول چکر میں پھسا دے گی اپنا اولو سیرا کرو اور یہ آرام سے رہتی رہو ارہی ہے اسے کیسے رہنے دے گی ہمیں چین سے دیکھا نہیں تھا گھر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دے رہی تھی وہ باہر نکالنے کی دھمکیاں دے رہی تھی لیکن تم اندر جانے والے کام کر رہی ہو دیکھ دیکھ سلمہ میرا دماغ مت خلاف کر کیسے بھی میں ایک گتھی سجانے میں لگی ہوئی ہو اور تیرین باتوں سے میرا دماغ بڑھ جائے گا اور ہم دونوں روڈ پر بیٹھ جائیں گے اما وہ بھی تمہاری غلطی کی وجہ سے آئیں گے اگر تم ساہر بھائی کی باتوں میں آ کر اپنا اچھا خاصا گھر نہ بیشتی نا تو ابھی ہم سکون سے اپنے گھر میں ہوتے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہیدر آباد والا گھر کرائکہ ہوگا دیکھ سلمہ بس اب بس کر جا میں سر بہا جا کر دیکھتی ہوں کہ کیا حالات چل رہے ہیں سنا اور کتنی دن چلے گی یہ سرکس بس تیس میں دعا ہوں گی بس کرو اور جا میں سب کو بتا دوں گی ہو گئے اور سنو ہو سکے تو اس کی فیزیو چھے پی کرنے کی بجائے اسے اور مہتاج کر دو میں تمہیں اس کی الگ سے پیسے دوں گی یہ سب سوچنے کی کیا کروں گی کہاں روں گی کیوں سے پریشان کرتی کیا مطلب مطلب اس کی عمر تو دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کی ہے انجوائے کرنے کی ہے پارٹی کرنے کی ہے یہ گھرور کے چکروں میں کیوں لگا دیا اسے تو کیا کروں میری تو مت ماری گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بیچ دیا وہ گھر میرے بیٹے نے خریدہ تھا لیکن میں اسے بڑا گھر دلا سکتی ہوں سچی ہاں بس تم مجھے وہ سب باتیں بتا دوں جو کبرا نے تمہیں پیسے دیئے تھے چھپانے کے لئے جی دیکھو میں تمہیں پیسے لینے سے منہ نہیں کر رہی اس سے پیسے تم لے لو لیکن لیکن کیا لیکن وہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا اور میں تمہیں اس کام کے چار گناہ زیادہ دوں گی وہ بھی گھر کے علاوہ لیکن اس سے آپ کو کیا ملے گا یہ تم چھوڑو کہ مجھے کیا ملے گا یہ سوچو کہ تمہیں کیا ملے گا جی یا لیتے یا لیتے آپ دیکھ لیتے اممہ ہی تھی. کیا گیا ہے ہی تھی؟ کچھ نہیں. ایسا ہوں نہیں سکتا. اممہ آئے اور کچھ کہے بگایا چلے جائے. میں نہیں بانتا ہوں. کہہ رہی تھی میرا بیٹا بہت پیار کرتا ہے تم سے. تمہارے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا. تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں. تو کیا رہتی نا؟ یہ سب جھوٹ ہے. ہاں ہے تو جھوٹ مگر کبھی کبار جھوٹ بہت اچھا ہوتا ہے. جھوٹ اچھا ہوتا ہے؟ ہاں خوبصورت بھی ہوتا ہے. جھوٹ کبھی خوبصورت نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ تو ہیں نا؟ اچھا. آپ کا ساتھ بھی خوبصورت ہے. آپ کا ساتھ بھی خوبصورت ہے. حقیر کر دیتا ہے. پر جھوٹے پر تو خدا کی لانت ہے نا؟ موسیقی 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 آو بیٹھو نور چھو کچھ دیکھنا تھا میں دیکھ چکی اب اور کچھ دیکھنے کی خواہش نہیں ہے بات تمہاری خواہش کی نہیں ہے بے اکلی کی ہے بے اکلی کی کیا سزا ہے یہ ویڈیو دیکھو ویسے بھی تمہیں ویڈیوز پہ زیادہ اعتماد ہے نا نہیں روئی گی میڈوں پکہ کام کر دیا اور دوسری گاڑی کے دائر ختم مویل کس کا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ہی مویل کس کا ہے بتائیں آپ مجھے میں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر یہ نہیں رکھے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں امی زارون کوئی بچہ تھوڑی ہے نور مجھ سے تو نور کا دکھ نہیں دیکھا جاتا بے وکوف ہے زارون اتنی سادت مند بیوی گوا دے گا وہ آپ فضول میں پریشان ہو رہی ہیں زارون اسے کوئی نہیں گواے گا اور نور وہ اسے خود چھوڑ کر کہیں نہیں جانا والی کیسے نہیں جائے گی اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے اس کو نکالے گا تو کہاں جائے گی بچاری اور پھر اس پر ہاتھ اٹھانا وہ نہیں اٹھاتا میں وہ اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو وہ جو نشان ہم سب نے دیکھے کیا وہ جھوٹتے جی ہاں وہ سب جھوٹتا نور زارون کو اس وقت سے پسند کرتی ہے کہ جب وہ میری شادی پر اسے چھڑوانے کے لیے تھانے آیا تھا چھاں تو اس کا مطلب کہ زارون نے ساہر کو جلانے کے لیے شادی کی ہے یہ بات تو اسے خود سمجھ نہیں آرہی ہے کیا بات وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس نے شادی ساہر کو جلانے کے لیے کی ہے تو پھر سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ وہ نور سے پیار کرتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہوتی سچ کہہ رہا ہوں وہ نور کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتا یہ بات اس نے خود کیا ہی ہے تم سے نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نمی وہ اگر نور کو ایک لمحہ بھی نہ دیکھے نا تو بلکل پریشان ہو جاتا ہے لیکن وہ جو سب کچھ کہہ رہا تھا اس دن وہ تو نور کے لیے موبائل لے کر آیا تھا اور اس نے لینے سے منع کر دیا وہ حصے میں آ گیا ارے نور بول ہی نہیں سکتی تو وہ موبائل کا کیا کرے گی یہی بات تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ نور سے کتنا پیار کرتا ہے وہ نور کی خاموشی تک سننا چاہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زارون کسی لڑکی کے لیے اتنا سیریس ہو جائے کیوں آپ نے دیکھا نہیں کہ جب اسے پتا چلا کہ ساہر اسے مانگ رہا ہے تو وہ کتنا ڈر گیا تھا حالانکہ وہ کوئی ڈرتا ہے کسی سے امی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار وہ نور کو منانے کے لیے مجھے بیچ سڑک پر گاڑی کی چابی مجھ سے لے کر مجھے جانے کو کہہ دیا تھا ہاں جب ساہر میں تلاق دی تھی جی ہاں اور کل وہ میرے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو نور کا ذکر نکلا اس کو اکدم خیال آیا کہ اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے اس نے فوری طور پر یوٹن لیا اور گھر گیا اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ گھر میں ہی ہے تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ اس کا مطلب زارون؟ جی اسے پیار کرتا ہے اسے سچ میں پیار کرتے لیکن اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں سلیمان کو ریپورٹ کرنی دو زارون مجرم کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے تو رہے کہنا آپ ان سے کہیں کہ وہ ریپورٹ کروا دیں وہ تمہاری مرزے کے بغیر فیسی بات نہیں سنتا اور میں چاہتی ہوں کہ تم خود جاؤ ریپورٹ کرانے ہو میں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیٹے نے آخری سانسیں لیتے وقت تم پر الزام لگا ہے تمہاری اعتراض کرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں ہے کہ ساہر سچ کہہ سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہیں آیا میرا تو پس دل کام کرتا ہے ذہن میں لیکن ہاں اس وقت میں وہاں تھی اور میں جانتے ہوں تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا ہوں بھرگیوں کا جواب نہیں ہوں تظاروں لیکن ایک بات کا دکھ ضرور ہے تم نے میری مجھگوری کو دھوکہ سمجھا آپ اس دھوکے کو دھوکہ نہ بھی کہیں تو یہ دھوکہ ہی رہے گا آپ اتنے سالوں میں مجھے بتا بھی سکتے تھیں لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا کیونکہ آپ کو مجھے دھوکہ ہی دینا تھی جیسیب جیسیب یہ دھوکہ ہے تم مجھے بتا سکتی تھی یہ بول سکتی ہے کیوں نہیں کیا بھروسہ تم نے یہ نہیں اس بات کا مجھے دھوک نہیں دھوک تو مجھے اس بات کہ تم نے میرے بیٹے کے قتل کا عزام بھی مجھ پر لگا دیا میں نے ساہر کے لئے نہیں کہا تھا تب تو تم نے اور پورا کیا آپ جانتی ہیں نا میرے ذہن میں سے کوئی بات نہیں نکلتی یہ آسانی سے اور ایک جھوٹ کے بعد مجھے ساری باتیں جھوٹ لگتی ہیں اس کا تو میں مان سکتی ہوں کل کی آئی ہوئی لڑکی ہے کچھ بھی کہہ سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تو تم مجھے تمہاری سوچ پر ہوزار ہو موسیقی اممہ یہ پوچھ رہی ہے یہ ویڈیو کب بنائی میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں تیری ساس کو کیا ضرورت تھی تجھے یہاں پر لائکر ویڈیو دکھانے کی تجھے کون سا تیر مار لینا تھا اور اٹھا تو ہم سے پوچھ رہی ہے کہ یہ ویڈیو کب اور کہاں بنائی ارے نور میں بتاتی ہوں بیٹھو اصل میں اس دن میں موبائل پر ڈراما دیکھ رہی تھی سگنلز نہیں آ رہے تھے جب میں لون میں گئی تو وہاں پر زارون بھائی اور سمرہ اپس میں وہ میرا مطلب ہے کہ وہ دونوں ساتھ تھے میں نے ایسی شرارت میں موبائل کا کیمرہ آن کیا اب اتنے میں وہ غائب ہو گئے پھر ان کی تلاش میں جب میں پارکنگ میں گئی ہوں تو وہاں کبرا خالہ ڈرائیور سے باتیں کری تھی تو ویڈیو بن گئی ویسے نور ایک بات ہے تیرا میاں ہے بہت رنگین مزاج اسے ذرا کابون میں رکھ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ ارے جیسا بھی ہے گزارا تو تجھے کرنا پڑے گا ویسے بھی دوسرا ہے اسے چھوڑ کے کیا تیسرا کرے گی؟ ویسے اممہ ایسے شوہر کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے چل ہٹ پاگل ہو یہ کیا؟ نور سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی وفادار نہیں ہوتا اب اپنے باگ کو ہی دیکھ لے ساری عمر کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا لیکن اممہ اببہ پیسے تو برابر بھیجتے تھے نا ہاں تو یہی تو سمجھا رہی ہوں یہ بھی تو پیسہ برابر اٹھائے جا رہا ہے کسی چیز کی کمی چھوڑی ہے اس نے اب دیکھ ساری کا تو کچھ پتہ نہیں ہے مگر زارون وہ تو زندہ سلامت ہے نا ہاں اور ساری بھائی کی طرح جلدی مرنے والا بھی نہیں ہے ہاں نہیں تو اور کیا گناہگاروں کی عمر تو ویسے ہی لمبی ہوتی ہے اللہ رسی جو دراز رکھتا ہے ان کی ان کی رسی دراز اور ہمارے ایش کرو ایش موسیقی موسیقی میں تمہیں کہاں بھیجو وہی جہاں آپ نے سکینہ کو بھیجا تھا اس کی کمزوری اور ڈپریشن کے ٹینشن آپ نہ لیں دیکھو زارون مجھے لگتا ہے کہ تم پرانے گلے شکوے دل میں رکھے ہوئے ہو ابھی تک ساہر کی شکر میں نیم کی گولیاں کس نے ملائی تھی موسیقی موسیقی